عمل کو چھوڑنا گناہ ہے اصل میں ہمارے اکابرین ہمارے جو بڑے ہیں ان میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے کی اخلاق کی جھلک ملتی ہے آقا کے اخلاق کیا تھے آقا کا عصوہ کیا تھا آقا کا کیرکٹر کیا تھا رحم دلی رحم کا معاملہ کرو کرم کا معاملہ کرو افو کا معاملہ کرو درگزر کا معاملہ کرو آقا کا معاملہ کیا تھا حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم کہ آپ کو اگر اختیار دیا جاتا تو آپ ابو جہل کو پکڑ کر جنت میں لے جاتے بھول جاتے کہ ابو جہل نے کیا گالیا دی آپ کو اختیار دیا جاتا بیدان محشر میں آقا ابو لہب کی حملیاں پکڑ کر آپ اس کو جنت الفردوس کے اندر محل دلا دیتے بھول جاتے اس منظر کو آقا میرے اللہ کی قسم آقا کے دل میں امت کی اتنی محبت ہے اتنی شفقت ہے اتنی جو ہے آپ کو امت سے لگاؤ ہے میرے اللہ کی قسم مانو تم کہ لاکوں کڑڑو بلکہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ماں نام کی جو چیز دنیا میں آئی چڑیاں میں آئی کبوتر میں آئی چیتا میں آئی شیر میں آئی ہلنی میں آئی ہاتھی میں آئی مچھلی میں آئی زمین کی مخلوق میں آسمان کی مخلوق میں اور جو ہے ہر چیز میں ماں نام کی جو چیز آئی وہ ماں اپنی اولاد سے جو مانتا کرتی ہو مانو کس کے طریقے سے نفرت کر رہے ہو کون سا در چھوڑ کر جا رہے ہو کس کی طرف ٹھوک کے ذرے اڑا رہے ہو علیہ خور کرو یہ آپ کے محسن ہیں یہ آپ کے کرم پرماں ہیں یہ آپ پر برنے مٹنے والے ہیں یہ آپ کی جنت کی فکر کرنے والے ہیں یہ آپ کو مئیدانِ بحشر کے اندر حوزِ کعوصر کا جام پلانے والے ہیں یہ بہانے بہانے سے جنت کا پرمانہ دینے والے ہیں جنت میں چلے جانے کے بعد بھی قرار سے نہیں بیٹھیں گے میرے آقا میں اور آپ اگر نبی کے جوتوں کے صدقے میں ہمارے بزرگوں کی دعاوں کے صدقے میں اس لیے کہ ہمارے پاس نماز نہیں ہے ہمارے پاس سجدہ نہیں ہے ہمارے پاس ایک ذکر نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن ربِ قائنہ سے یہ کہہ سکے اے رب اس سجدے کے بدلے یہ دو رکعات نماز کے بدلے ایک روزے کے بدلے اے آقا آپ کی نظرِ قرب ہوگی آپ کے شفاق کا پروانہ ہوگا آپ کے حوزِ کعوصر کا ایک گھوٹ ہوگا کہ اس کے صدقے میں ہم جنت کو جا سکیں گے اے آقا آپ ہمارے لئے اپنے نواسوں کو آپ نے قربان کر دیا اپنی اولاد کو قربان کر دیا اپنے آپ کو مٹا لیا آپ مہنوں بھونگے رہے فاقوں کو آپ نے برداشت کیا آپ کو جنت کی دیا میں مل سکتی تھی آپ کو حد کا پہاڑ آپ کے قدووں میں ڈالا جا سکتا تھا آپ نے بلال کا سوچ کر حضرتِ مسعق کا سوچ کر حضرتِ طلحہ کا سوچ کر ہم جیسے کمینوں ہم جیسے منافقوں ہم جیسے دشمنوں کا سوچ کر آپ نے پیٹ پر پتھر بھانا تھا آقا راتوں میں آپ تڑپا کرتے تھے ہم ایک درود کا نظرانہ آپ کو نہیں دے سکے ایک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظرانہ باف کرنا آقا باف کرنا اگر یہ فرشتے ہواری بات آپ تک پہچھا رہے ہو باف کرنا حضرتِ امبا عیشہ فرماتی ہے تین مہنے تک وہ فاخے میں رہی حضرتِ حسن حضرتِ حسین حضرتِ حسن کو آپ نے دعا کی تو وہ بچ سکتے تھے حسین اپنے خانداد کے لیے ایک ایک گھوٹ پانی مانتے رہے تین چلا کر حلق کے اندر تلوار کو اٹکا دیا گیا آقا یہ امبت کے لیے تھا آپ کو اجازت دی گئی آپ چاہتے اپنے لیے جنت کی منزلیں نازل کر سکتے تھے حضرتِ عیسیٰ کے لیے حضرتِ موسیٰ کے لیے منوے سلوہ آسکتا ہے آسمان کا دسترخان مائیدہ آکتا ہے آخا امام الانبیاء ہے آپ سید الانبیاء ہے آپ شافیہ محسر ہے آپ ساخیہ کوسر ہے حضرتِ عیسیٰ پر دسترخان آسکتا ہے حضرتِ موسیٰ پر مند سلوہ آسکتا ہے جنت کی نعمتیں آسکتی ہے میلہ رب ان کو برسو اسیس سال تک بغیر محلت کیے آسمان کے میوے عرش کے میوے دے سکتا ہے آخا امام عائشہ کا پیٹ بھڑھتے پر آپ قادر تھے حضرتِ فاطمہ کو پیٹ بھڑھ کر روزی دیلے پر قادر تھے ہمیں وہ منظر یاد آتا ہے کہ جواب بھوک سے بے قرار ہو کر حضرتِ فاطمہ دزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا اور فرمایا کہ فاطمہ میں آیا ہوں محمد بیٹی آپ کا باپ آیا ہے محمد نبی آیا ہے کھڑو اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا آپا یہ بے وقت آنا کیسے ہوا فرمایا کہ مجھے بھوک نے بے قرار کیا بیٹی میں کسی کے در پر جا کر سوال تو نہیں کر سکتا تھا بیٹی کا گھر اپنا گھر ہے روٹی کا تکڑا کل کا بچا ہوا تو سوکا دے دینا حضرتِ فاطمہ دزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اببا کیا بات ہے آج تک آپ نے طلب نہیں کیا آج آپ نے مانگا اببا حضور نے فرمایا بیٹی میرے رب کی قسم محمد کے پیٹ میں لقبہ داخل ہوئے سات دن سار دات گزر ہوئے حضرتِ فاطمہ دزہرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ منظر یاد کرے کہ بیٹی باپ کے بھوک کے ونفر کو دیکھے فاقے کو منظر کے دیکھے اللہ چاہتا وہ حد کا پہاڑ سولہ بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال لیتا جس مسجد میں آپ نے لواز پڑھی اللہ نے اس کو جنت کا تکڑا بنا دیا اللہ نے آپ کے سطحے میں جن پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا جنت کے نیوے ناصل کیے جنت کے نیوے تو کھو ناصل کیا میرے آقا کو کیا ایک دسترخان نہیں دے سکتا تھا ایک کجور نہیں دے سکتا تھا ایک روٹی کا تکڑا نہیں دے سکتا تھا فلموں کے پیچھے بھاگنے والو داڑی بڑھانے والو دنیا کے کتوں تھوبا کر لو میرے آقا تمہارے لیے ترپا کرتے تھے رویا کرتے تھے مچھلا کرتے تھے آپ کو مشارہ دیتی جنت کی آپ کو کامیابی کی مشارہ دیتی تھی کسی پیغمبر کے لیے میرے اللہ نے ان کی زندگی کی قسم نہیں کھائی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی لا مرک اے محمد ہم آپ کے عمر کی قسم کھاتے ہیں آپ کی زندگی کی قسم کھاتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن تھا اللہ کے یہاں ہمارے محبوب کی زندگی کی کتنی قیمت کہ اللہ نے ہمارے محبوب کی زندگی کی قیمت کی قسم کھائی عمر کی قسم کھائی تو ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے عمر تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بات کرتے ہو حیات کی بات کرتے ہو زندگی کی بات کرتے ہو میرے اللہ نے کسی پیغمبر کی قسم اور کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم اور کسی پیغمبر کے ملک اور شہل کی قسم نہیں کھائی میرے پیغمبر کا مرتبہ میرے آقا کا مرتبہ اس سے اور کہی آگے ہیں فرمایا کہ میرے آقا کے قدم جس زرطمین پر پڑے میرے آقا کے پنجے جس مٹی پر پڑے اللہ نے اس مٹی کی قسم کھائی اور فرمایا اے محمد میں مکہ کی قسم کھاتا ہو مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ مکہ میں صفا ہے مکہ میں مروہ ہے مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ مینہ ہے مجدلیفہ ہے مجدلیفہ پہلے بھی تھا مجدلیفہ پہلے بھی تھا عرفات پہلے بھی تھا حضرت امرہیم حضرت اسمائیل کو لے کر منہر گئے تھے مینہ اس وقت بھی تھا صفا کی چھوٹی تھی اور مجدلیفہ تھا اور مروہ تھا سب کچھ تھا اللہ کا کعبہ تھا حدیم تھا حجر اسود تھا اس لیے اللہ نے آگے فرمایا وَانْتَحِلُمْ بِحَازَ الْبَلَدْ اے محمد ہم نے مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھائی کہ مکہ میں حرم ہے مکہ میں کعبہ ہے مکہ میں حجر اسود ہے اس لیے کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں آپ کا قدم جہاں پڑے اس قدم کے نیچے آنے والی مٹی کی ہم قسم کھاتے ہیں یہ مقام ہے میرے آقا کا یہ درجہ ہے میرے محبوب کا اور حالت یہ ہے کہ رو رہے ہیں زارو قدار اور فرما رہے ہیں کہ بیٹی سات دن اور سات ہاتھ گزر گئے تیرے باپ کے بیٹے اندر کوئی لقمہ داخل ہوئے دسترخان ہو روٹی ہو چاکنا نہ ہو کانا ہو اور قیبتی نہ ہو ہمارے شکوے ہوتے ہیں میابیوی کی آدھی لڑائیاں دسترخان سے شروع ہو کر دسترخان پر قطب ہوتی ہیں فرمایا کہ بیٹی سات دن اور سات رات گزر گئے پھر بھاڑے مار کر حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیدت نیسائی اہل الجنتی فاطمہ دنیا میں حضرت مریم بھی آئی اور حضرت مریم کی نام کی صورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی کافا یا عین سات ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریہ اور بذکر فی القتاب مریم سور مریم اللہ نے حضرت مریم کے تقدس اسمت افت پاک دامنی لحاظ کر دے ہوئے سور مریم کو نازل فروایا لیکن یہ نہیں کہا سیدت نیسائی اہل الجنتی مریم حضرت آسیہ کے دعا کو نقل کیا رب ابن لئے عندک بیتاں فی الجنہ ونجنی من فراؤنا واملی ہی آسیہ نوز سے پہلے تیرا مقام اتنا بلند کیا کہ دنیا میں جنت کے نظارے دکھا دیئے اور میراج میں گئے تو آقا نے فرمایا جبرئیل لگتا ہے جنت آگئی کہا کہ نہیں آقا جنت بہت دور ہے کہا جنت کی قیمہ محسوس کر رہا ہوں جبرئیل علیہ السلام نے کہا آقا یہ جنت کی قیمہ بیبی آسیہ کی قبر سے محک رہی ہے لیکن نہیں کہا وزیدت نیسائی اہل الجنتی آسیہ آسیہ آئی تھی مریم آئی تھی بڑی بڑی خربانی دینے والی خواتین آئی تھی وزیدت نیسائی اہل الجنتی فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ کو قرار دیا گیا بھاڑ بھانے ماری چیخ ماری بے ہوش ہو گئی آپ نے پانی کو چھنکا چہرے انور پر بیٹی کے چہرے پر اور جب ہوش آیا بیٹی کیا بات ہے فرمایا اببا جی آپ کے پیٹ میں کوئی روٹی کا نقمہ داخل ہوئے سات دن سات رات گزر گئے رب کعبہ کی قسم آپ کے پیدا کرنے کی والے کی قسم آپ کی بیٹی جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں ایک ماہ ہوگے بیٹی کے گھر میں چھولا جلے کیا بلتا ہے تمہیں کیا بلتا ہے میرے آقا کو رسوہ کر کر میرے آقا کو زلیل کر کر دنیا والے تم برے سال کرے گے دنیا کے کتے تمہیں ساتھ دے گے فرمای کام کرنے والے تمہیں روپیا دے گے کرکٹ پلیئر تمہیں آوٹ دے گے نہیں دنیا نے تمہیں دھکار دیا دنیا تمہیں چیلنج کر رہی ہے آو ہم تمہیں ماریں گے بھیجت تمہاری عورتوں کو اب ان کی آمروڈ اٹھیں گے ہم تمہارے دکانوں کو جلائیں گے ہم تمہارے بخانوں کو جلائیں گے جو مکان جلاتا ہے جو ہماری مال کی آمروڈ اٹھتا ہے ہماری بیٹیوں کی عزت کی طرف بری نگاہ ڈالتا ہے ان کو تم سمان دیتے ہو ان کے چہرے بناتے ہو اور آخا کے دن کو دکاتے ہو آخا کے زبانے میں ہوتے میں نے کہا عبداللہ ابن عبیعی ابن سلول بھی برداشت نہیں کرتا تھوکتا تھوکنا بھی گوارانہ کرتا پیشاب کرنا گوارانہ نہ کرتا مسلمانوں یہ کیا ہے کہ مسلمان بھی اور بے نمازی بھی یہ نہیں ہو سکتا بچہ جن رہا ہے مرد ہے نہیں ہو سکتا دودھ پھلا رہا ہے مرد ہے نہیں ہو سکتا یہ دونوں چیتیں متزاد ہیں دن ہے اور رات کہا جا رہا ہے متزاد ہے شہد ہے کڑوا کہا جا رہا ہے یہ آپوزٹ چیز ہے برف کہا جا رہا ہے اور اس کے اندر حضارت ہے یہ الٹی چیز ہے آگ کہا جا رہا ہے اس میں بڑیدت ہے اس میں میلس ڈگری ٹیمپریچر ہے یہ نہیں ہو سکتا آگ تھنڈی ہو یہ نہیں ہو سکتا برف گرم ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی میں بہاؤ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ رات میں سورج ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ دن میں سورج غائب ہو جائے بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ شہد کڑوا ہو یہ ہو سکتا ہے کہ برف کے اندر گرمی ہو یہ ہو سکتا ہے آگ کے اندر مینس ڈگری ٹیمپریچر ہو یہ نہیں ہو سکتا میرے ربا کرب و کعبہ کی قسم میرے محمص صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے والے کی قسم کہ مسلمان اور نماز چھوڑے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کتا انسان کا بچہ پیدا کرے یہ ہو سکتا ہے انسان سیور کا پیدا پیدا کرے یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز کے وقت مسلمان تدارت میں مجبور ہو حیال الفلاہ ادھر ہے فلاہ کا دکان میں نہیں فلاہ کارخانے میں نہیں فلاہ مال میں نہیں یا ایوہ الذین آمنو ادھانو دیا لسولا مل یوم الجمعہ فسعو الہ ذکر اللہ وزرال بھئی جمعہ کے لئے جب تمہیں بلایا جائے دوڑ کر آو دوڑ کر آو آجیت کا دن ہے شام کرنے کا دن ہے خوشی کا دن ہے سرما لگانے کا دن ہے سلاة الاستسان میں جاؤ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جاؤ بوسیدہ حالت میں جاؤ سر سے ٹوپی نکال کر جاؤ الٹے ہاتھ لے کر جاؤ بھوکے پیاسے جانوروں کو لے کر جاؤ اپنی آجزی دکھاؤ اپنی انکساری دکھاؤ اپنی ذلت دکھاؤ اپنی مسکنت دکھاؤ اپنی توازو دکھاؤ یا ایوہ اللہ دین آمنو ایدانو دیا لسولا نیو مل جمعہ آج شہنچاؤں کا شہنچاں بنا رہا ہے تھامی سے ایک فون آ جائے سیٹ صاحب بناوا آیا سرکل کا فون آیا تھا اے سی بی کا فون آیا تھا منسٹر کا فون آیا تھا اور چماروں کا بڑا دنگیوں کا بڑا کاؤنسلر کا فون آیا تھا پھر دیکھنا چہرے کا رنگ کیسے بدل جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے سے بڑا بھی کوئی بادشاہ ہے میرے سے بڑا بھی کوئی شہنچاہ ہے حیال السلام حیال الفنا اللہ بنا رہا ہے اپنے دربار میں بنا رہا ہے میرے جمعہ فس آؤ اللہ ذکر اللہ ازان سننے کے بعد وقت شروع ہونے کے بعد چپل کے بیپار میں حقیعی کے بیپار میں کپڑوں کے بیپار میں برطن کے بیپار میں ساپ ویر ہارڈ ویر اپنی کمپنی میں خدا کے بلاوے کے بعد رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اگر ہے ایمان کا سرہ اس کے دل میں نہیں ہے اس نے خدا کو نہیں پہچانا اس نے اے سی پی کو پہچانا اس نے کمیشنر کو پہچانا اس نے ڈھولے کانسٹیول کو پہچانا اس نے سرکل کو پہچانا خدا کو نہیں پہچانا اس نے بچوں کی دن کو جانا سام کے ڈسوی کو جانا اس نے قبر کے سام کو نہیں جانا اس نے جو ہے قیامت میں جہنم کے عجدے کو نہیں جانا ایک مرتبہ پھن مارے گا ستر مرتبہ زمین میں گڑے گا پتا لگے گا کہ قیامت کا عجدہ کیا ہوتا ہے برزت کا سام کیا ہوتا ہے یال الفلا کے بعد کوئی گنجائش نہیں کوئی کامپرمیز نہیں بیمار ہو اور موتا کے بھی سنرے میں پڑا ہوا ہے کچھ ہوش ہیں پیش آپ نکل رہا ہے پاخانہ خطا ہو رہا ہے وضو کی تمیز نہیں وہی کپڑوں پر تیمم کر لے بیوار پر تیمم کر لے نماز کو نہ چھوڑنا اگر زہر کی نماز کا وقت داخل ہو چکا تھا اور دو چار سجدے کرنے کی طاقت تھی اور سکراب تاری تھی اور مر گیا اگر زہر کی نماز بھی پوچھوں گی عورت بچہ جن رہی ہے تو کہا گیا کہ اس بلادت کی اور عزت کی کے درد جو ہے عوب کے اندر اور درد کے اندر کھڑا کھو دے بیٹھے اسی حالت میں نماز پڑے لیکن نماز کو نہ چھوڑے میدان جن کے اندر جائے عورت کافروں سے قتال ہو رہا ہے فرمایا ایک طبقہ آئے گا امام کے پیچھے دو رکعات پڑے گا اور دوسرا طبقہ آئے گا امام کے پیچھے دو رکعات پڑے گا یہاں کفر کی اسلام کا بارکہ حق و باطل کا مارکہ